ہاں جی اسلام علیکم جی میں ہوں علیہ عقیف اپنے چینل لائیوی داکف کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں اور آج کل کیونکہ بچوں کے examز ہو رہے ہیں اور آگے بھی کچھ examز چلتے رہتے ہیں ویسے بھی on and off چلتے رہتے ہیں تو کچھ بچوں نے اسے وہ students نے بھی کہا تھا کہ time management کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنائی جائے اور بچوں کو اکثر difficultی ہوتی ہے کہ پیشنٹس کیسی کی جائیں اور کیسے اپنا time manage کیا جائے آج اس کا کھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ during the exam preparation ہم کیسے time کو manage کریں اور اپنا time کیسے allocate کریں with extra coaching جو tuitionز ہوتی ہیں یا اس میں سکول کو بھی کیسے manage کریں جو بچے سکول نہیں جا رہے ہوتے اور گھر میں preparation کر رہے ہوتے ہیں تو جو میں time slot ان کو بتاتا ہوں یا کیسے preparation کی جائے تو یہ ہے کہ time یہ ہے کہ رات کو جو early سوئیں تاکہ آپ کا جو mind ہے وہ بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ doesn't matter ہے کہ ہم جو ہے صبح کو 12 سے سوئیں 12 سے تک سوئیں رات کو پڑھتے رہیں لیکن I would not advise the students to study late at night کیونکہ جب آپ رات کو اپنی پوری نہیں کرتے اس کا جو آپ کے brain کے اوپر effect ہے وہ بڑا adverse effect ہوتا ہے which is not positive تو best time is to sleep maximum 11 p.m آپ پھر 11 مجھے تک سو جائیں کوشش کریں چاڑے سر اور 11 مجھے کے درمیان سو جائیں صبح نماز کے لئے اٹھیں آپ اور نماز کے بعد اٹھنے کے لئے آپ اٹھنے کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو relax کریں اور breakfast کریں 7 to 8 کے درمیان اور 8 to 8.30 آپ 12.30 تک 8 سے لے کے 12.30 تک آپ اس کو چتین چار گھنٹے دیں جس time آپ کا mind جب بھی خورت فریش ہوتا ہے اس کے بعد آپ ایک بار پھر relax کریں اور اپنا زہر کا time ہوگا نماز پڑھیں اپنا لنچ اپنا take up کریں اور اس کے بعد جو آپ کی شام کی روٹین ہوتی ہے لائچوشنز ہیں کچھ آپ نے ایکسٹر پوچنگ کے لئے جانا ہے تو وہ اپنی اس میں include کریں اور رات کو جو وہاں سے آپ free ہو تو تھوڑا سا پھر relax کریں موبائل پہ بھی آپ obviously time spent کر سکتے ہیں لیکن I would not prefer کہ آپ اس time پہ study کریں اور وہ آپ relax time رکھیں اور پھر رات کا کھانا کھائیں اور تھوڑی سکر outing کرنی ہے کوئی plan ہوتا ہے تو یہ within 5 days آپ پہ یہ pattern ہونا چاہیے ویکنڈ پہ آپ تھوڑی سی cheating کر سکتے ہیں means کہ آپ outing کرنی ہے کوئی plan ہے تو that is quite possible تو یہ تھوڑا سا advice ہی میری کہ جو time slot ہے کہ رات کو اللی سوکے 10 to 4 یا 5 ایم کی آپ کے سلیپ لیں اس کے بعد اللی اٹھیں اور چاہ سے پانچ منٹ study کریں یہ ہماری تھی آج کی short video جس میں تھوڑا سا time management کے لئے especially the students who are preparing ان کو میں نے guide کیا advice کیا اور تب تک کے لئے ہماری next video اللہ حافظ ہمارے چینل کو subscribe کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی valueable information ملتی رہیے اللہ حافظ